اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحمل تحمل یعنی حوصلہ یعنی برداشت کرنا یہ تحمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان کی میں انسان کے اندر سے نکل جائے انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی میں ہے جب تک انسان کے اندر میں موجود ہے تو کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتا جب انسان میں میں ہوتی ہے تو وہ بدی کا بدلہ بدی سے دیتا ہے اور بدی کا بدلہ بدی سے دے لینا بڑا آسان کام ہے جبکہ اس انسان سے نیکی کرنا جس نے کہ تمہارے ساتھ بڑی کی وہ بڑا مشکل کام ہے اور اگر تم میں میں ختم ہو گئی تم میں حوصلہ برداشت بڑھ گئی تو اس سے نیکی کرتے ہو جس نے تم سے برا سلوک کیا اسے دعائیں دیتے ہو جو تمہیں بددعائیں دیتا ہو ایک سایہ دار ایک پھل دار درخت انسان کو اس سایہ دار پھل دار درخت سے تو کم نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کو پتھر مارتا ہے وہ اس کو پھل دیتا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور بدی یقصان نہیں ہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی اداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے مگر یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو سبر کرتے ہیں تحمل سے کام لیتے ہیں برداشت کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں جب تک انسان میں یہ تحمل سبر برداشت پیدا نہیں ہوتا تب تک انسان حق تعالیٰ کی محبت اس کے قرب کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا کیونکہ اس میں میں اس کا نفس زندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا لہتا ہے تب ہی تو برداشت نہیں کر پا تھا کہ مجھے کہہ دیا مجھے میں میں فلان مجھے یہ بات کہہ دی کہہ کیسے دی اور اس میں کی پیچھے انسان کا غرور ہے اور غرور کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتا اللہ والے اللہ کے دوست اللہ کے ولی اسی غرور سے اسی میں سے بچتے رہے انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان سے اپنی اس میں کو اس نفس کو نکال دیا حضرت سلطان ابراہیم ادھم فرماتے ہیں کہ مجھ کو دنیا میں چند مرتبہ خوشی حاصل ہوئی ہے ایک دفعہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی میرا پہچاننے والا نہیں تھا میں نے گوجڑی پہن رکھی تھی اور بال بہت بڑھ چکے تھے میں ایسی حالت میں تھا اور اہل کشتی اور تمام مسافر اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ مجھ پر ہستے تھے مزاک اڑا رہے تھے میں کشتی میں ایک مزاک کا سامان بنا ہوا تھا کبھی کوئی آ کر میرے سر کے بال کھینچ دیتا اور اکھار کر پھینک دیتا کوئی پاگل کہتا اور میں اپنے دل میں اپنے نفس کی اس ذلت اور خواری پہ خوش ہو رہا تھا اور ایک مرتبہ جب میں ایک مسجد میں سونے کے لیے سے ایسی حالت میں تھا کہ اٹھ بھی نہ سکتا تھا لوگوں نے مجھ کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ نہ شروع کیا مسجد کی تین سیڑھی تھی جس سیڑھی پر بھی میرا سر گرتا شکستہ اور زخمی ہو جاتا خون جاری ہو گیا اس جگہ میں نے اپنے نفس کو اپنی مراد کے مطابق ظلیل ہوتے دیکھا تو بہت خوش ہوا خوش ہوا یعنی رب کا شکر ادا کیا جب لوگوں نے مجھ کو ان تینوں سیڑھیوں پر پھینکا اور میرا سر زخمی ہوا تو ہر سیڑھی کے بدلے مجھ پر ایک اسرار ایک راز ایک باطنی اسرار منقشب ہوا اور میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ کاش مسجد کی سیڑھی زیادہ ہوتی تاکہ یہ دولت مجھ کو زیادہ سے زیادہ نصیب ہوتی تو یہ صفت یہ صبر برداشت کی صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں جو بڑے نصیب والے ہیں اور اب سنیے حضرت غوث سکلین جناب سید عبدالقادی جلانی رحمت اللہ کا واقعہ ایک دن مسجد کی چھت پر جوش محبت میں سجدے میں مدہوش ہوئے پڑے تھے جب رات ختم ہوئی اور معزن نے مسجد میں آ کر دروازہ کھولا تو ایک شخص جو پہلے سے نیچے مسجد کی سہن میں گندگی پھیلا چکا تھا اور چھپا ہوا تھا وہ وقت فرصت کی تلاش میں تھا جب اس کو وقت ملا تو بھاگ گیا معزن کی ناک میں گندگی کی بدبو پہنچی تو جستجو کرنے لگا کہ شاید کوئی مسجد میں سویا ہو اور اس نے مسجد کے سہن کو آلودہ کر دیا لیکن اسے کوئی آدمی نہ ملا جب ازان کہنے کے لیے مسجد کی چھت پر آیا تو دیکھا کہ جناب حضرت غوث سکلین مکاشفہ کے سمندل میں محف تھے معزن کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہیں جب ان کو دیکھا تو انہی کے متعلق اس کے دل میں بدگمانی بیدا ہو گئی معزن نے آپ کو ٹانک سے پکڑ لیا اور غصے کی حالت میں ان کو گھسیٹ نے لگا جب اس نے اس کو بھی کافی نہ سمجھا تو مارنے لگا جب اس نے آپ کو پہلی ضرب لگائی تو آپ زخمی ہو گئے لیکن دم نہ مارا نہ بچاؤ کے لیے کوئی بات کی بلکہ برداشت کر گئے اور خدا زلجلال کا لطف جوش میں آ گیا اور خطاب ہوا بادشاہوں کے سردار عبدال قادر جیلانی جب معزن نے دوسری ضرب لگائی تو پھر بھی موہ سے کچھ نہ بولے پھر غیبی آواز آئی کہ مخدوم مہید دین عبدال قادر جیلانی تیسری ضرب پر پھر حاطف نے آواز دی کہ مولانا مہید دین عبدال قادر جیلانی چوتھی ضرب پر بھی جب آپ نے آہ نہ کی پھر خطاب آیا ندا آئی کہ سلطان مہید دین عبدال قادر جیلانی پانچوی مرتبہ اسی طرح آپ پر نوازش مہید دین اور ساتھویں مرتبہ ندا ہوئی قتب ربانی مہید دین عبدال قادر جیلانی آٹھویں مرتبہ پھر آواز آئی مسکین عبدال قادر جیلانی نوی ضرب پر آواز آئی درویش مہید دین عبدال قادر جیلانی اور دسمی مرتبہ فقیر عبدالقادر جیلانی اور گیارمی مرتبہ واسے دوران مہی الدین عبدالقادر جیلانی یہ ندا ہوئی مقصود یہ ہے اس صبر نے اس تحمل نے اس برطاشت نے انہیں اتنا انام و اکرام اور اتنے درجے عطا کر دئیے تو یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں تو ایک دن راہ نمائے خلفہ حضرت امام آزم رحمت اللہ راستے پر جا رہے تھے ایک آدمی نے بغیر کسی سبب کے گوبر کا بھرا ہوا ایک تشت ان کے سر پر انڈیل دیا آپ برداست کر گئے تحمل کر گئے اور کہا اے فلان آدمی وہ کام جو تو نے کیا ہے ہم میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا انتقام لے سکیں اور تجھ کو ہلاک کر دیں لیکن ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تجھے حاکم کے سپرد کر دیں تاکہ تجھ کو واجبی سزا مل جائے لیکن یہ بھی نہیں کریں گے تُو نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو دوزق کا مستحق بنایا اور میں تیری تکلیف کے تحمل کے سبب جنت کا حق دار ہوا جب قیامت کا دن ہوگا تو حق سبحان و تعالیٰ تجھ کو اس گناہ کے عرض دوزق ملے جانے کا حکم دیں گے اور ہم کو بہشت کا حکم ہوگا اس برداشت اور سبر کے تحت لیکن ہم کو اس خدا کی قسم جس نے تجھ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے ہم جنت کے طرف اس وقت تک قدم نہ اٹھائیں گے جب تک کہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے لیں اس لیے کہ تیرے سبب سے حق تعالیٰ نے مجھ کو جنت نصیب کی تو مجھ سے برائی نہ کرتا تو مجھ سے بدی نہ کرتا اور میں اس کے بدلے سبر نہ کرتا تحمل نہ کرتا برداشت نہ کرتا تو یہ درجہ کیسے حاصل ہوتا تو مناسب نہ ہوگا کہ میں تم کو دوزق میں چھوڑ کر جنت میں چلا جاؤں تو یاد رکھو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو ہر مصیبت ہر بلا ہر پریشانی وہ جو کوئی بھی روب دھار کر تمہارے سامنے آتی ہے اس کے پیچھے کیا خیر ہے کیا نتیجہ ہے اور کیا انام ہے یہ سبر کرنے کے بعد ہی انسان کو حاصل ہوگا ورنہ اگر بدی کو بدی کی طرح ہی تم نے سولف کیا اس سے وہی برتاؤ کیا تو تم اس کا صلاح یا نتیجہ اس وقت اپنے ہاتھ میں لے کر وہیں پا لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے ہم سب کے لئے ہمیں صبر تحمل اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے جس سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے آمین یا رب العالمین تو سب کا بھلا سب کی خیر جی تیر ہو بہن بھائی ہو بیٹے بیٹی ہو فی امان اللہ